اسلام علیکم بلوچستان خیبر پختونخواہ کے کئی علاقوں میں بادل موجود بلوچستان کے مختلف مقامات پر بارش پہاڑوں پر گرفباری کا سلسلہ جاری آج دن کے دوران پنجاب خیبر پختونخواہ بلوچستان گلگد بلکستان کشمیر کے علاقوں میں بادل چھائے رہنے بارش کے امکانات تازہ درین سٹلائٹ تصویر پر نظر ڈالیں تو آج بھی پنجاب کے کئی علاقے گہری سے شدید دھند کی لپیٹ میں ہیں مشرقی جنوب مشرقی خیبر پختونخواہ اور سندھ کے بھی بلائی اور شمالی علاقوں میں دھند کا راج برقرار ہے جبکہ جنوبی کشمیر کے علاقوں میں بھی دھند دیکھنے کو مل رہی ہے جبکہ بلوچستان اور خیبر پختونخواہ کے علاقوں میں یہاں پر بادل چھائے ہوئے ہیں اور مختلف مقامات پر بارش کا سلسلہ جاری ہے موسمی سسٹموں پر نظر ڈالیں تو اس وقت مغربی نظام پاکستان کے قریب پہنچ چکا ہے یہاں سے سرکولیشن کام کرے گا اس کے علاوہ اگر بات کیجئے یہاں پر بحیر عرب کی تو شمالی حصے پر یہاں پر ایک سرکولیشن موجود ہے یہاں سے ایک طرف وسطی بھارت کے علاقوں تک بنی ہوئی ہے بھارت کے ان علاقوں میں بھی بارش کے امکانات موجود ہیں یہاں جنوبی جو بحیر ہے خلیج بنگال کے علاقے یہاں پر ایک لوپریشر موجود ہے بات کیجئے انٹی سائیکلون کی پہلے یہاں مشرقی علاقوں پر موجود تھا اب یہ تھوڑا سا اندر کی طرف آیا ہے اور یہاں پر اس کے اگلے چوبیس گھنٹوں کے درانبی رہنے کے امکانات موجود ہیں ہائی پریشر یہاں پر یمن اور سہودی عربے کے علاقوں پر بنا ہوا ہے اور مغربی نظام ترکی اور سیریا کے علاقوں کے قریب موجود ہے یہ مغربی نظام انتہائی شمالی علاقوں سے گزرے گا ملک کے باقی وسطی اور جنوبی علاقوں میں اس سلسلے کا کوئی خصر نہیں رہے گا یہ جو موجودہ مغربی نظام اس وقت یہاں پر موجود ہے اس کے اثرات اگلے چوبیس گھنٹوں کے درانب پاکستان کے مختلف علاقوں میں دیکھنے کو ملیں گے فیلال اگلے دو دنوں کے موسم پر نظر ڈالیں تو اگلے چوبیس گھنٹوں کے درانبی پنجاب اس کے علاوہ سندھ اور بلوچستان کے علاقوں میں دھونڈ بننے کے امکانات موجود ہیں کیونکہ بارش کے بعد نمی ماحول میں بڑھ جاتی ہے کال بھی انشاءاللہ دھوپ نکلے گی لیکن دس جنوری سے انشاءاللہ امید ہے کہ یہاں پر موسم صاف ہو جائے گا اگلے چوبیس گھنٹوں کے بلوچستان کی تو فیلال کوئٹا چمن زیارت کلا سیفولہ کلا عبداللہ بارخان کولو دیرہ بکٹی دیرہ مراد جمالی سبی سوئی اس کے علاوہ بات کی جائے یوب اور زیارت کے علاقوں کی تھی یہاں پر بادل موجود ہیں بارش کا سلسلہ مختلف مقامات پر جاری ہے جو آج دن کے دوران بھی مختلف مقامات پر وقفے وقفے سے جاری رہے گا لیکن اگر جنوبی مغربی علاقوں کی نظر دیکھیں تو یہاں پر کوئی سسٹم کا خاص اثر نہیں ہے میں نے کال کی صبح کی اپ ڈیٹ میں بھی آپ کو آگاہ کیا تھا کہ جو مغربی سلسلے کے اثرات ہیں وہ کچھ اس طرح سے پاکستان کے علاقوں میں پڑھیں گے یہ سلسلہ نیچے جو ہے وہ ڈپ نہیں کرے گا یہاں پر جو حال چل ہونی تھی وہ یہاں ایک کمزور سا سرکولیشن موجود تھا جس کے سبب آپ کو بتایا تھا کہ ان علاقوں میں بادل بن سکتی ہیں بارش ہو سکتی ہے لیکن وہ بھی ڈیویلپمنٹ پر منحصر تھا اگر بات کیجئے یہاں پر پنجاب کی تو پنجاب کے بھی مغربی علاقوں میں جس میں فورٹ منروس اخی سرور چوٹی بالا چوٹی زیرین کورٹ کیسرانی حاکبائی کے علاقے شامل ہیں اس کے علاوہ راجن پور جام پور بندو بالا دیرہ غازی خان تونسہ وہاں لیا چوکازم اس کے علاوہ بات کیجئے جھنگہ اٹھارہ ہزاری کورٹ الدو ملتان خانے وال مظفرگڑ کے علاقے شامل ہیں یہاں پر بھی گیرے بادل بننے کے امکانات موجود ہیں جو ریمجم بونہ باندی ہلکی بارش کا زبب بن سکتے ہیں جو کہ اس سال کی اور اس سیزن کی پہلی ہلکی بارشین علاقوں میں ریکارڈ ہو سکتی ہے بات کیجئے بھی بارش کا کوئی خاص امکان نہیں ہے اور یہ میں پہلے آپ کو بتا رہا ہوں کہ کسی بھی بڑی بارش کا امکان نہیں گزرتے بازم سے ریمجم بونہ باندی ہو جائے اس سے سرپرائز نہیں ہے چکوال راب البنڈی اسلام آبار اٹھک کے علاقوں میں بھی بادل ضرور بنیں گے لیکن کسی بھی خاطر خواب بارش کا امکان نہیں شمالی علاقوں کی طرف بڑھیں تو شمالی خیبر پختونخواہ بلوچستان کشمیر کے علاقوں میں بھی مطلع عبر علود رہے گا اور بعض مقامات پر ریمجم بونہ باندی اور انتہائی بلاند پہاون پر ہلکی برفباری ریکارڈ خوز سکتی ہے خیبر پختونخواہ کی بات کریں تو پشاور لنڈی کوتل تورخم بڑا جنار وزیرستان ٹانک ڈیرہ اسمائیل خان اس کے علاقہ کررک بنو ہنگو لکی مرود کے علاقے شامل ہیں ان علاقوں میں بھی بادل بننے ریمجم بونہ باندی ہلکی بارش کے امکانات رہیں گے بلوچستان کے علاقوں میں ہلکی برفباری دیکھنے کو مل سکتی ہے اس ان کی بات کی جائے تو انتہائی شمالی شمال مغربی ان علاقوں میں جس میں جیک بوباد کشمور گھوٹ کی سکھر لڑکانہ مہینجو دڑوں کی علاقے شامل یہاں پر گہرے بادل بننے کا امکان موجود ہے جو ریمجم کا سبب بن سکتے ہیں باقی اکثر مقامات پر کسی خاطر خواب موسمی حل چل کی امید نہیں ہے موسم خوشکور شدید سرد رہے گا آج بھی ہوایں ان علاقوں کا اپنی لپیٹ میں رہیں گی یہاں پر بھی تیز ہوایں چلنے کا امکان موجود ہے ان علاقوں میں ہوایں اکثر مقامات پر نارمل سے ہلکی شدت کی رہنے کا امکان ہے ایم جیو ویو پر بات کرتے چلیں تو اس وقت ایم جیو ویو جو ہے انڈیا نوشن پر تو موجود ہیں لیکن کمزور حالات میں اس لئے زیادہ جو ہے وہ یہاں پر حل چل ہوتی دکھائی نہیں دے گی اگر ایم جیو ویو کی سپورٹ پاکستان کے لئے حالات فیوریبل ہوئے تو جنوری کے آخر اور فیوری میں ہی ہو سکتے ہیں اس سے پہلے کوئی ملک گیر سلسل آئیسی امید نہیں ہے البتہ شمالی علاقوں کو دو سے تین مغربی سلسلیں جنوری کے بقیہ دنوں میں متاثر کریں گے ملک کے دیگر جوستی اور جنوری علاقوں جس میں بلوچستان شامل ہے آج کے بعد نیل علاقوں میں اگر دس دن کے لئے کسی خاطر خواہ بارش کا امکان نہیں سندھ میں بھی موسم خوش رہے گا پنجاب خیبر پختنخواہ کے بھی اکثر مقامات پر اگر دس دنوں میں کوئی بڑا موسمی سسٹم اثرانداز ہوتا نظر نہیں آ رہا پندرہ کے بعد کراچی کے علاقوں میں بھی دھوند بننے کے امکانات دکھائی دے رہے ہیں جس بارے آپ کو بکتنخواہ بکتنگاہ کرتے رہیں گے